نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد ابھی قرآن کی چند آیتیں قاری صاحب نے ہمارے سامنے پڑھی ایک آیت سنی وما رسلنا گئی اللہ رحمتا لیل آلمین اے میرے حبیب ہم نے آپ کو جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے کتنی بڑی رحمت آپ راستے سے گزر رہے تھے ایک اونٹ نے آپ سے شکایت کر دی اونٹ نے جو انبول جانور ہیں اس نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہیں مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ اور گھانس مجھے بہت کم دیتا ہے کام زیادہ لیتا ہے اتنا کھلاتا نہیں پلاتا نہیں اور میرے اوپر ظلم کرتا ہے آپ نے فوراں مالک کو بلا کر کہا کہ اس کو بیچ دو میں خرید لیتا ہوں اگر بیچنا چاہو تو بیچ دو مالک نے کہا کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لے رہے ہو اور اس کو کھانا پانی دانا پانی بہت کم دیتے ہو اتنی بڑی رحمت ایک ہرنی ہرن جوتا ہے جس کو ہم ہرن کہتے ہیں ایک ہرنی اللہ کے نبی سے شکایت کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پہاڑ کے اوپر ہیں شکاری نے مجھ کو پکڑ لیا ہے آپ کھالی مجھ کو اتنی محلت دلا دو کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے چلی آؤں اتنی مجھے اجازت دلا دو ہمارے نبی سے شکایت کرنے لگی تو آپ نے شکاری سے کہاں بھئی چھوڑ دے اسے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کی کون حفاظت کرے گا شکاری نے چھوڑ دیا چلتے چلتے صاحب آنے ایک پرندے کے چھوٹے بچوں کو پکڑ لیا تو وہ پرندہ سامنے آگے اڑنے لگا ہمارے نبی سے شکایت کرنے لگا آپ جب کام سے گئے تھے آپ واپس آئے آپ نے اس پرندے کو دیکھا کہ پریشان ہیں آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ بھئی اس کو کس نے پریشان کر رکھا ہے یہ شکایت کر رہی ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے پکڑ لیا ہے تو انہیں کہہ دو کہ میرے بچوں کو آزاد کر دے آپ نے صحابہ سے کہاں بھئی چھوڑ دو اس کے بچوں کو چھوڑ دو کتنی بڑی رحمت ہیں ہمارا نبی پرندوں کے لئے بھی درندوں کے لئے بھی جانوروں کے لئے جنگلی جانوروں کے لئے مسلمانوں کے لئے غیر مسلموں کے لئے ہر ایک کے لئے ہمارا نبی رحمت بن کر آیا آیت بہت چھوٹی ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لوگ چیزوں کو خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں مغیرہ ابن شعبہ بھی وہاں پر موجود تھے بڑے صحابی ہیں ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ مینہ کے بازار میں میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کے سامنے ابو جہل کھڑا ہے ابو جہل آپ کو پتھر مار رہا تھا آپ مینہ کے بازار میں لوگوں کو کہتے کہ یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ التفلحون لوگو کلمہ پڑھ لو اللہ کامیاب کر دے گا ایمان لیاو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا تمہاری دنیا بھی بنا دے گا تمہاری آخرت بھی بنا دے گا دنیا تو گزر جائے گی جیسے بھی اللہ کی مشیعت ہوئی چاہے بساتوں اور سہولتوں کے ساتھ یا پھر تھوڑی دکت اور تکلیف کے ساتھ لیکن گزر جائے گی وہاں کی ہمیشہ ہمیش کی عبدالعباد کی زندگی کہ جہاں کہیں موت نہیں آئے گی ایسی جنت کو اللہ ہمارے لئے سمار دے گا مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں ابو جہل کو دیکھ کر کے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی پتھر مار ہوں میں نے ایک پتھر مارا جو آپ کی کوک مبارک پر لگا کوک پر لگا ایسا لگا کہ آپ اس طرف جگ گئے یعنی کمر کے دو سائیڈ ہوتی ہیں ایک دو رائٹ سائیڈ سیدھی طرف اور ایک الٹی طرف دو سائیڈ ہوتی ہیں تو پہلے کمر کے سیدھے حصے پر جب پتھر لگا تو آپ وہاں دبا کر کے بیٹھ گئے پریشان ہو کر بیٹھ گئے اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسرا پتھر مارا دوسری طرف تو آپ اس طرف دبا کر کے بیٹھ گئے جب ہم کو کچھ لگتا ہیں تو ہمارا سیدھا پہلے ہاتھ اسی پر جاتا ہے جہاں کہیں بھی لگتا ہیں انسان کی عادت ہے کہ اس کا ہاتھ اٹھتا ہے اور اسی زخم پر جاتا ہے اسی چوٹ کے اوپر جاتا ہے تو ہمارے نبی کو جب دوسرا پتھر مغیرہ نے مارا تو آپ کا سیدھا ہاتھ وہیں پر گیا آپ بیٹھ گئے مغیرہ ابھی ایمان نہیں لائے پر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا رحم آیا کہ ایک نحتہ آدمی ہیں ہم لوگ اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں بچارہ افتت نہیں کہہ رہا وہ ہمارے نبی کے پاس آئے مغیرہ فرماتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے مغیرہ ہمارے نبی کے پاس آئے کہنے لئے کہ محمد ماف کرنا ماف کرنا میں نے تمہیں دکھ دیا میں نے تمہیں ستایا تم نے مجھ کو کچھ نہیں کہا پر میں نے تم کو دو ککھ پر دو پتھر مارے آپ نے اس کا جواب بھی مجھے کچھ نہیں دیا تو میری اس تکلیف کو آپ ماف کرنا آپ نے کیا فرمایا کہ مغیرہ ایک نہیں ہزاروں بھی پتھر لگتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں تو بس اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ تم اپنی دنیا سوار لو آخرت سوار لو اور تم اللہ کے سامنے اس کے بندے بند کر کے جاؤ ایمان قبول کر کے جاؤ اس کے علاوہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کتنی بڑی رحمت ہیں پتھر کھا رہے ہیں اور غیر مسلموں کے لئے رحمت بن رہے ہیں کتنی بڑی رحمت ہیں میری ماں اور بہنے یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے آپ کا یہاں بیٹھنا اور دین کی بات کو سننا یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ایک مرتبہ آپ مزید نبی میں بیٹھے ہوئے تھے موتا کی لڑائی کے موقع پر جس کو گزوئی موتا کہتے ہیں آپ نے جب لشکر روانہ کیا موتا مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور آپ نے جب موتا کی لڑائی کے موقع پر صحابہ کو روانہ کیا بہت ساری نصیتیں فرمائی آپ نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو بھئی جنڈا کون اٹھائے گا تو جنڈا سب سے پہلے اٹھائیں گے عبداللہ ابن رواحا اگر وہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنڈا اٹھائیں گے اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو زید بن حارسہ جنڈے کو اٹھائیں گے پہلے نمبر پر عبداللہ ابن رواحا دوسرے نمبر پر جعفر تیار رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر زید بن حارسہ آپ نے فرمایا اگر زید بن حارسہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان آپس میں مشورہ کر کے جس کو بھی جنڈا دینا چاہے دے سکتے ہیں صحابہ نے اس موقع پر حضرت خالد بن ولید کو چوتھے نمبر پر جنڈا آتا کیا اب ہوا کیا صحابہ کا لشکر موتا میں پہنچ چکا ہے آپ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ زارو قطار رو رہے تھے اتنے رو رہے تھے کہ آپ کی آنکھ مبارک لال ہو چکی تھی اتنے آنسو گر رہے تھے کہ آپ کی داڑی مبارک اور آپ کی گود مبارک آنسوں سے در بتر ہو گئی تھی عزرت اسمہ بنت عمیس عزرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں کوئی بڑی عمر نہیں کوئی اکیس سال کی لڑکی ہیں اکیس بائیس سال کی لڑکی ہیں ہمارے نبی سے روز آ کر پوچھتے یا رسول اللہ ہمارے جعفر کی کوئی خبر ہیں آپ کہتے کہ بیٹا کچھ خبر نہیں وہ خبر آئے کہ ہم تمہیں بتا دیں گے تین چھوٹے چھوٹے بچے آن عبداللہ محمد ایک آن عبداللہ اور محمد تین چھوٹے بچے ہمارے نبی ان کے سروں پر ہاتھ پھرتے اپنی گود میں بٹھاتے ان کو بوسا دیتے تینوں بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے دوسرے دن اسمہ آتی کہتی یا رسول اللہ ہمارے شوہر جعفر کی کوئی خبر آپ فرماتے بیٹا کوئی خبر نہیں پھر اسمہ آتی کہتی یا رسول اللہ کوئی خبر آئی شہید ہوئے زندہ ہیں کیا ہیں ایک دن آپ زار و قطار رو رہے تھے اتنے میں حضرت اسمہ بنت امیس آئی آپ نے ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ گربڑی ہیں آج ہمارا نبی رو رہا ہے اس لئے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا مسجد نبی کے اندر جب آپ کے سامنے موتا کی پوری لڑائی آپ کے سامنے اللہ نے بتا دی آپ مدینے میں مسجد نبی کے اندر بیٹھے بیٹھے پورا منظر دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ لڑائی شروع ہوئی عبداللہ ابن رواخہ نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گیا اور گیا سیدھا جنت میں پھر آپ صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں اب جھنڈا لیا حضرت جعفر نے اور جعفر نے اللہ کے جھنڈے کو بلند رکھا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ ہو گیا جنت میں آپ نے فرمایا کہ اب جھنڈا دیا جا رہا ہے زید بن حارسہ کو اور وہ لڑتے رہے پھر اللہ کی مشیعت ہوئی وہاں تک لڑتے رہے اللہ کی مرضی تک لڑتے رہے اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تینوں شہید ہو گئے اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا اب جھنڈا ایمان والے کس کو دے رہے ہیں اللہ کی تلوار کو دے رہے ہیں خالدن سیفن من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ان کو موتائی بستر پر خالد سیف اللہ موتائی بستر پر رو رہے تھے صحابہ نے کہاں ڈر گئے موت سے اتنی جنگوں میں اتنے جوان مرد تھے کہ آپ کے صرف نام سے کفر کے اندر کھلبلی مچتی تھی صرف آپ کے نام سے کفار بھگ جاتے تھے صفوں کو توڑ دیتے تھے اور آپ عورتوں کی طرح لڑ رہے ہو موت سے ہار گئے کہنے لگے نہیں نہیں موت سے نہیں ڈر گئے میں موت سے اگر ڈرتا تو اتنی جنگیں نہ ڈرتا کفر کے حالت میں بھی سو جنگیں لڑی اس آدمی نے لیکن کبھی نہیں ہارا اسلام کے اندر بھی جنگیں لڑی ایک جنگ نہیں ہارا کیسی ماں ہوگی خالد کی تو ہمارے نبی صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ اب جنڈا کون لے رہا ہیں اللہ کی تلوار لے رہے ہیں اللہ نے ان کے ہاتھ پر موتا کی لڑائی میں ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی ان کے ہاتھ سے اللہ نے جیت عطا فرمائی بات میں ان کی نہیں کر رہا خالد کی خالد کی جب سیرت آئے گے تو بتائیں گے لیکن یہاں بات ہے اسما کی عجرت اسما جب آئی ہمارے نبی کو دیکھا کہ زارو قطع رو رہے ہیں تو سمجھ گئی پوچھنے رکھی یا رسول اللہ جعفر کی کوئی خبر جیسے ہی آپ نے اسما کو دیکھا تو آپ کا دل بھرگایا آپ اپنے آنکھوں پر کابو نہیں رکھ پائے آپ اپنے آنکھوں پر کابو نہیں رکھ پائے آپ زارو قطع رونے لگے آپ دل میں سوچنے لگے کہ میرے رب اس بچی کو میں کیا جواب دوں کیا میں یہ کہہ دوں تیرا شوہر شہید ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے ایک تو ماسوم لڑکا تھا آن عبداللہ محمد کو ساتھ لے کر آئی تھی آپ کہتے بھی ڈرنے لگے کہ میں ابھی کہوں گا تو بیچاری کی کیا حالت ہوگی آپ جس وقت کہہ رہے تو آپ نے کیا کہا اسما احتسبی انداللہ اے اسما اللہ سے بدلے کے امید رکھو اتنا کہنا تھا کہ حضرت اسما بہو شکر گل گئی کہے میرے رب کیا ہوا چھوٹے چھوٹے بچے تھے آٹا گوند کر آئی تھی جب ہمارے نبی کے پاس آئی آٹا پڑا ہوا تھا گوند کر کے ایک پلیٹ کے اندر رکھا ہوا تھا ویسے ہی آٹے کو چھوڑ کے جعفر کی یاد آگئی تو ہمارے نبی کے پاس آئی کہنے لگی یا رسول اللہ کیا ہوا ہمارے نبی نے ایسا نہیں کہا تیرا شوہر جنت میں گیا آپ نے فرمایا اسما احتسبی انداللہ اللہ سے بدلے کے امید رکھو اللہ بہتر بدلہ دیں گے بس بہو شکر گر گئی آپ نے اس موقع پر صحابہ کو کہاں کہ لوگو جعفر کے گھر مسیبت آئی ہیں کھانا بنا کر کہ ان کے گھر بھیجو اور ان کے بچوں کی خبر گری کرو اتنی عمر کے اندر ایک کس بیس سال کی بھر جوانی ہیں اور اپنے شوہروں کو رخصت کیا بڑی ہنشیارتی اسماع تین اسماع صحابیات میں بڑی ہنشیارتی تینوں اسماع ہیں نمبر ایک اسماع بنت اومیس تو یہی اسماع ایک اسماع بنت ابی بکر سدی کے اکبر کی لڑکی اسماع بڑی ہنشیارتی عجرت عائشہ رضی اللہ عنہ عجرت اسماع سے بڑی تاجب کرتی تھی جب عجرت اسماع کوئی کام کرتی تو عجرت عائشہ کی تھی اسماع یہ کیا کر رہی ہے تو اسماع کیا دی عائشہ چپ تو دیکھ دیکھ کر تجھے کچھ بولنے کا تو عجرت عائشہ بڑی تاجب کرتی بڑی ہنشیار لڑکی ہیں تو ایک تو اسماع بنت ابی بکر اور ایک اسماع بنت اومیس اور ایک اسماع بنت یزید یہ تو بہت منداز تھی اسماع بنت یزید صحابہ کا بڑا بھی مجمع ہو اور جیسا بھی عورتوں کا مسئلہ ہو ایک دم کھل ہم کھلہ پوچھ لیتی تھی جب کبھی حضرت عائشہ کے گھری آتی اسماع بنت یزید تو حضرت عائشہ فرماتی مجھے ڈر لگتا کہ اب یہ کچھ ضرور پوچھے اور ایسا ہی ہوتا دین کے معاملے میں عورتوں کے اندر کے مسائل ہمارے نبی سے کھول کھول کر اگر کسی نے پوچھے ہیں تو اسماع بنت یزید ہیں انہوں نے بہت سارے تمہارے مسائل کو حل کیا بہت سارے مسائل پوچھے جو صحابہ کے سامنے آپ نے بیان نہیں کیے تھے ایسے مسائل حضرت اسماع بنت یزید نے پوچھے بعد میں اسماع بنت امیس کا نکاح کس سے ہوا حضرت عائشہ کے ابباسے ہوا صدیق اکبر صدیق اکبر نے پھر ان کو اپنی کفالت میں لیا بچوں کو بھی اور حضرت اسماع بنت امیس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا تاریخ کے اندر یہ تینوں اسماع کے واقعات بہت ملتے ہیں بہت ملتے ہیں بہرحال یہ تو قاری صاحب نے آیتیں پڑھی ان میں یہ ایک چھوٹی سی آیت تو اس کی تفسیر مجھے یاد آگئی تو آپ کے سامنے رحمت بیان فرمائی کہ ہمارا نبی کتنی بڑی رحمت بن کر آیا اور ان کی بدولت ہم سب ایمان والے ہیں اور اللہ نے ہمارے گھروں کے اندر دینداری نصیب فرمائی ہے بہرحال حضرت عائشہ کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے حجرت کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت اسماع نے اور حضرت عائشہ نے مل کر کے دونوں نے مل کر کے سامان تیار کیا سامان باندھنے کے لیے کوئی دوری نہیں ملی اندازہ لگاؤ سامان باندھنے کے لیے کوئی دوری نہیں ملی حضرت اسماع نے چالا کی کیا کیا ان کا جو کمر بنتا ایک پٹا جو اس زمانے کے اندر عورتیں کپڑے کا ایک پٹا ہوتا وہ کمر کے بیچ میں بانگتی تھی تاکہ کپڑے سمیٹ کر رہے وہ کوٹ ہوتا ہے کوٹ کو نہیں ہوتا ایک بیچ میں پٹا ہوتا ہے تاکہ وہ دونوں ساتھ میں دونوں حصے مل کر کے رہے عجرت اسماع نے کیا کیا اس پٹے کو اتارا بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک ٹکڑے سے سامان باندھا اور ایک ٹکڑا پھر سے کمر میں باندھیا ہمارے نبی نے پوچھا کہ اسماعی ایک تُو نے کیا کیا تو عجرت اسماع نے کہا کہ یا رسول اللہ دوری نہیں ملے تو میں نے کیا آپ نے اس وقت ان کو کیا کہا ذات النتاقین ذات النتاقین کہا دو ٹکڑے والی دو پٹے والی یہ نام اتنا مقبول ہو گیا کہ ابھی بھی حدیث کی کتابوں کے اندر ذات النتاقین ان کا لفظ موجود ہیں اور عورتیں بھی ان کو یہی کہتی تھی دو پٹے والی اور دو ٹکڑے والی جو لقب ہماری نبی نے دیا تھا بارال ہماری نبی حجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے گئے اب عجرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو مدینہ میں مکہ میں عجرت اسما بھی وہاں پر ہیں تو اللہ کے نبی اور سدی کے اکبر جب مدینہ پہنچے تو آپ نے تین آدمیوں کو مکہ بھیجا ایک تو آپ کے بہت محبوب غلام تھے زید ابن حاریسہ زید ابن حاریسہ کو اور ایک دوسرے جن کا نام ہے ابو رافعہ اور تیسرا حضرت عبداللہ سدی کے اکبر کا لڑکا ان کو بھیجا کہ جاؤ تم حضرت عائشہ اور اسما وغیرہ کو یہاں لے آؤ یہ تینوں روانہ ہوئے ہمارے نبی کے کہنے پر سدی کے اکبر کے کہنے پر اب حضرت عائشہ حجرت فرما رہی ہے ہمارے نبی کے ساتھ حجرت نہیں ہوئی ہمارے نبی اور سدی کے اکبر صرف دو ہی تھے حجرت ہوئی حضرت عائشہ کی ہمارے نبی کے پہنچنے کے بعد اور لینے گئے تھے زید بن حاریسہ ابو رافع اور عبداللہ تینوں لے کر وہاں پہنچے حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ میری امی بھی تھی ام رومان وہ بھی میرے ساتھ تھی ہمارا پورا کافلہ مدینے کے اندر آیا مدینے میں ہمارا استقبال کیا اور میرے اببا جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ابو بکر صدیق جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پر ہماری سواری کھڑی کی گئی میں میرے اببا کے گھر دو سال تک رہی دو سال مدینے میں شادی تو آپ کے ہو چکی تھی مکہ کے اندر اب دو سال کے بعد پہلے سال تو حجرت کا ہیں دوسرا سال گزوے بدر کا ہیں حجری دو کے اندر گزوے بدر ہوا سن حجری تین کے اندر اہد ہوا حجرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ دو سال کے بعد میری رخصتی ہو رہی ہے رخصتی کا واقعہ بیان فرماتی ہیں خود حجرت عائشہ میں میری سہلیوں کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی میرے گھر کے اندر چند انصار کی عورتیں تھی بڑی نیک عورتیں تھی اور انصار صحابہ اکرام کی عورتیں تھی مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر کے اندر کوئی عورتیں آئی ہیں اتنے میں میری امی دروازے پر آئی اور مجھے زور سے کہا عائشہ اندر آؤ بیٹا امی رومان نے آواز لگائی حجرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عورتیں کیوں آئی ہیں میری امی نے مجھے کیوں بلائیا تو میں دوڑتے ہوئی دروازے پر آئی حجرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی تیزی سے آئی کہ میری سانس تک پھول گئی تھی چونکہ دوڑتے ہیں تو سانس چڑھتی ہیں تو حجرت عائشہ فرماتے ہیں مجھے سانس چڑھی ہوئی تھی میں نے ایک انڈا سانس لیا تو مجھے اچھا لگا اس کے بعد پھر میری امی نے کہا بیٹا مو تو دو تیرا تو باہر پانی پڑا ہوا تھا تو میں نے ہاتھ دوئے مو دو دیا اب میری امی مجھ کو ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر لائی جہاں انسار کی عورتیں بیٹھے ہوئی تھی وہاں لے کر آئی حجرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ انسار کی عورتیں دیکھ کر مجھے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی مجھے برکت کی دعائیں کی اور پیارے الفاظ میں کیا کہا چھوڑی بڑی قسمت والی ہیں چھوڑی بڑی قسمت والی ہیں کہ امام الانبیاء کے پاس جا رہی ہے امام الانبیاء اور جن کے صدقے میں کائنات کو سجایا گیا جن کے صدقے میں دنیا کو بنایا گیا اللہ نے فرمایا اگر آپ نہ ہوتے محمد تو میں کسی چیز کو نہ بناتا میں اتنی بڑی کائنات کو نہ بناتا میں سوالاک نبیوں کو نہ بناتا جبرائیل اسرائیل مکائل اسرافیل کو نہ بناتا میں حملت الارش کو نہ بناتا اے محمد تیرے صدقے میں سب بنا ہے تو اتنے بڑے نبی کے پاس رخصتی ہو رہی ہیں تو انسار کی عورتیں کہنے لگئے چھوڑی بڑی قسمت والی اس کے بعد عجرت عائشہ فرماتی ہیں ان عورتوں نے مجھ کو تھوڑا سمارا سمارا کپڑے اچھے پہنائے اور میرے بال ٹھیک تھاک کر دئیے عجرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں حجرت کر کے مدینہ آئی تو میں سخت بیمار ہو گئی تھی ایک مہینے تک بیمار رہی اس لئے کہ مجھے شروع میں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی اتنی بیمار ہوئی کہ میرے سر کے بال بھی جڑ رہے تھے ابھی شکایت کرتے ہیں ان عورتیں بال گرتے ہیں جوان بیٹیوں کے بھی گرتے ہیں بڑی عمر کے عورتوں کے بھی گرتے ہیں یہ سب ادھر ادھر کے سابون ہوتے ہیں سابون اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے وہ کیمیکل کی ذمہ داری ہیں اس وجہ سے کھانے میں بھی کوئی احتیاط نہیں ہوتا چکنا تیل والا یہ سب خوراک پر بھی جاتا ہے ہر دن گوشت تکھاؤ ہر دن اس سے بھی ہوتا ہے تو یہ پرابلم اس سے کھڑے ہوتے ہیں عجرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اتنا بخار چڑھا تھا کہ بخار کی گرمی سے میرے بال بھی جڑ رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر جب مجھے وہاں کی آب و ہوا موافق آ گئی تو میرے بال بھی اچھے آ گئے جو گر گئے تھے وہ بھی آ گئے اس کے بعد پھر رخصتی کا انتظام ہو رہا ہے عجرت عائشہ فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے سمارہ اللہ کے حبیب اور صحابہ اکرام کی پوری جماعت تھی ہمارے نبی بھی صدی کے اکبر کے گھر تشریف لائے اور ان عورتوں نے سرور کائنات کے پاس مجھے بٹھایا اللہ کے حبیب کے پاس جب میں بیٹھی تو پھر میری کائنات بدل گئی میری دنیا بدل گئی یہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اللہ کے حبیب اللہ کے حبیب آپ کو لے کر اپنے گھر گئے حضرت عائشہ کو لے کر گئے اور اس طریقے سے صحابہ اکرام کی عورتوں میں سب سے بڑی مفتیہ بننے والی حضرت عائشہ ہماری ماں ان کی رخصتی ہوئی آپ نے فرمایا کہ عائشہ شادی سے پہلے میں نے تمہاری تصویر دو مرتبہ دیکھی ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے آپ نے فرمایا ایک مرتبہ جنت کا ریشمی رومال تھا اس ریشمی رومال کے اندر جبرائیل نے مجھے تمہاری تصویر بتائی جبرائیل نے کیا کہا یا رسول اللہ اس کو دیکھو یہ کون ہے یہ ابن ابو قحافہ کی لڑکی ہیں صدیق اکبر کی آپ کی بیوی بننے والی ہیں ہمارے نبی کو کوئی گمان ہی نہیں اس کے بعد دوسری مرتبہ جبرائیل امین آئے اور آپ کو ریشمی کپڑا تھا جنت کا ایک پلیٹ تھی اس میں جنت کے پھول تھے اور اس میں سفید بڑا خوبصورت کپڑے کا ٹکڑا تھا جبرائیل نے اس ٹکڑے کو ہٹا کر کے تصویر بتائی کہا یا رسول اللہ یہ کون ہیں یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور یہ آپ کی آگے چل کر کے بیوی بننے والی ہیں اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ایک مرتبہ عید کا موقع تھا عید کا موقع میری سہلیاں میرے گھر آئیں ہمارے نبی ابھی گھر میں نہیں تھے حضرت اسمہ اپنے کمرے میں اور انسار کی جو ان کی سہلیاں تھی وہ آئیں عید کے دن حضرت عائشہ کو ملنے کے لئے اب سہلیاں سہلیاں جمع ہوئی تو انسار کی دو لڑکیوں کے دماغ میں کیا آیا کہ دو لڑکیوں نے دف لیا دف کس کو کہتے ہیں یہ ڈھول ہوتا ہے ڈھول بجاتے ہیں گیر مسلم ڈھول دونوں طرف سے بجتا ہے وہ گلے میں لٹکا دیتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ کو ٹھوکتے ہیں تو جب وہ ہاتھ ٹھوکتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے اس کو تو کہتے ہیں ڈھول دف کس کو کہتے ہیں دف ایک چھوٹا سا تبلہ جیسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے بجتا ہے چھوٹی سی ڈھول کی ہوتی ہیں وہ انسار کی لڑکیاں بڑے پیارے اشار گا رہی تھی عربی زبان میں اور دف بھی بجا رہی تھی اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سن گئی تھی اور یہ بجا رہی تھی اتنے میں آگئے میرے اببا سدھی کے اکبر آگئے عجلت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اببا آئے اندر تو مجھے کہنے لگے عائشہ یہ سب کیا کر رہی ہو تو کہاں کہ اببا میں کچھ نہیں کر رہی ہے تو یہ دو بجا رہی ہیں تو سدھی کے اکبر نے کہاں کہ چھوڑ دو بیٹا کیوں بجا رہی ہے اتنے میں ہمارے نبی آگئے ہیں آپ نے جب دیکھا کہ سدھی کے اکبر کچھ کہہ رہے ہیں آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا کہاں کہ کچھ نہیں یہ عید کا دن ہے تو یہ میری دو سہلیاں یہاں آئی تھی پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دف لیا اور اشاعر گا رہی ہیں اور وہ دف بجا رہی ہیں آپ نے کیا کہاں ان لڑکیوں کو کہاں کہ بجاؤ ایک مرتبہ پڑھو تو ان کیا پڑھتی تھی تو وہ تو بنداز شروع ہو گئی دونوں ان کو تو کہنا کیا جیسے بچے جلسے کے اندر کتنے بنداز پڑھتے ہیں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں ایسے شروع ہو گئی ہمارے نبی کے سامنے آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے سدھی کے اکبر کو کیا کہاں سدھی کے اکبر جانے دے ان کو بجانے دے ان لکل قوم ایدہ وحدہ ایدونا ہر قوم کا کوئی تہوار ہوتا ہے آج ہمارے یہ تہوار ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شادی کے موقعوں پر دھماکے جیسے آج کے لئے مالدار لوگ کرتے ہیں تین تین چار چار دن کھانا کھلانا پارٹی پلوٹ کے اندر ہزار اور لکھوں روپے برباد کرنا کھیل تماشا جو غیروں میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں جار آتا کہ کسی مسلمان کی شادیاں غیر مسلم کی شادیاں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور کیا جوان لڑکے لڑکیاں ایک جگہ پر مخلوط کوئی تمیز نہیں کوئی تہذیب نہیں کوئی شرم و حیاء نہیں کچھ بھی نہیں شرم حیاء کے جنازے اپ جاتے ہیں کوئی نے کہنے والا نہیں بس اپنے مال کے نشے میں وہ پیسے ہی ایسے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے آئے ہوئے کوئی ایسے شباہ والے پیسے ہوتے ہیں تو اسی راستے پر جاتے ہیں ادھر ادھر سے کوئی تمیز نہیں حلال حرام کی تو پھر پیسے بھی اسی طرح برباد ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ ان کو خوشی کرنے دو عید کا دن ہے وہ خوشی کریں اجرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ مجھ کو میرے حبیب نے فرمایا سفر کے موقع پر سفر کے موقع پر جب ہم واپس ہو رہی تھے مدینہ مدینہ سے واپس ہی ہو رہی تھی تو ہماری نبی نے مجھ کو کہا کہ عائشہ اپنے دوڑ لگائیں دونوں حریفہ ہی کریں دونوں میں اجرت عائشہ نے فرمایا کوئی بات نہیں لیکن یہ سب ہیں تو کس طرح کریں گے تو آپ نے کہا تو گھبرا مت میں ان کو آگے بھیج دیتا ہوں آپ نے صحابہ کو کہا صحابہ آگے بڑھو آگے بڑھ جاؤ صحابہ کے لئے اشارہ کافی تھا صحابہ آگے بڑھ گئے پھر عائشہ سے کہا دیکھ یہاں سے اپنے ساتھ میں دوڑیں گے وہاں تک تک اب دیکھنا ہے کہ تو پہلے وہاں پہنچ جاتی ہیں کہ میں پہنچتا ہوں عائشہ فرماتے ہیں اس وقت میں ہلکی پھولکی تھی میرا اتنا وزن نہیں تھا اور میرے اندر پھورتی تھی اور میرا بدن بھی ایک دم ہلکا تھا تو میں نے دوڑ لگائی تو ہمارے نبی آدھے راستے میں رہ گئے اور میں وہاں پہنچ گئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں جیت گئی آپ نے کہا بے شک جیت گئی میں ہار گیا تم جیت گئی یہ ایک زندگی بتائی جاتے ہیں اتنی محبت ہونی چاہیے یہ تو کتنے گھرانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچارہ شوہر تھکا ہارا جیسے ہی گھر میں آیا تو وہ بیوی لیمبو کھا کر بیٹھی ہیں چہرہ چڑھا کر کے اب وہ اتنا نہیں دیکھتی کہ بچارہ ہی تھک کر آیا ہیں اب اس کو میری ذمہ داری ہیں کہ ہمارے لئے یہ باہر گیا نہ ٹھنڈی کی پروہ کی نہ گرمی کی پروہ کی نہ بارش کی پروہ کی بچارہ سوکھا رکھا کھا کر کے چاہی پیکر کے صبح چلا گیا تھا اب یہ تھک کر کے آیا ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لئے جلدی اس کے کھانے کا انتظام کروں میں اس کے سامنے ابھی کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے اس کا دل دکھے یہ ڈسپلین اور اخلاق تو ہزاروں میں سے بعض ہی عورتوں کو ہوتے ہیں آئی تو ایسا چہرہ بنا کر کے کہ وہ بچارہ الٹا اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں پر تھا برابر تھا وہیں پر مجھ کو بجیر کھا لینے تھے وہ سیدھا پڑتا تھا تو ہمارے پاس تو کتنے ایسے آتے ہیں جو شکوا شکایت کرتے ہیں ہم آپ تمہاری باتیں کر رہے ہیں جو ہم کو کہہ جاتے ہیں تو وہی بات کر رہے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو محبت چاہیے لیکن کبھی شوہر لیمبو کھا کر آتا ہے وہ گھر میں اس طرح آتا ہے کہ بیچارے سہم جاتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور ان کی خوشی چلی جاتے ہیں یہ کوئی زندگی نہیں ہے ہمارا نبی امت کو ایک بہترین زندگی بتا رہا ہے عزرت عائشہ سے دور لگا کر آپ نے امت کو بتایا کہ جیسے دو سہلیاں آپس میں کتنے وہ بنداس رہتے ہیں اس طریقے سے میاں بیوی آپس میں اتنے رل مل کر رہے اتنے محبت کے ساتھ رہے عزرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب کبھی میں پانی پیتی تو ہمارے نبی کیا کہتے ہیں عائشہ تھوڑا پانی بچانا آپ تھوڑا پانی رکھتے ہیں عزرت عائشہ کی موں سے جہاں انہوں نے پیا تھا اسی جگہ پر آپ موں لگا کر پانی پیتے تھے جب ہمارے نبی پانی پیتے ہیں عزرت عائشہ کہتی کہ میرے لئے تھوڑا رکھنا پھر عزرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی جگہ سے پانی پیتی تھی عرب کے اندر کیا ہوتا عرب میں عرب میں ہماریاں جیسے گوشت بنتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں ہیں عرب کے اندر تو بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے تھے ہڈیاں بھی بڑی ہوتی اس لئے کہ عام مطن اونٹ زبا ہوتے تھے جیسے آج کل بھی اونٹ زبا ہوتے عزرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ہمارے گھر گوشت پکتا تو ہڈیوں کے ساتھ بوٹی لگی ہوئی ہوتی جب ہم کھانے کے لئے بیٹھتے اللہ کے حبیب کے ساتھ تو میں ایک ہڈی لیتی تو آپ اس ہڈی کو پھر حضرت عائشہ سے لے لیتے اور ان کی کھائی ہوئی جگہ سے آپ کھاتے تھے کبھی ایسا ہوتا کہ ہمارے نبی جب اس ہڈی کو لیتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لے لیتی تھی اور اسی جگہ سے وہ کھاتی تھی جہاں ہمارا نبی کھاتا تھا اس کو کہتے ہیں محبت یہ محبت کا طریقہ بتلایا اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کیا فرمائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو بعض مرتبہ تو چہرے سے پتا چلتا ہے بعض مرتبہ بات سے بھی پتا چلتا ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ کیسے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے تو کہاں دیکھو جب تم راضی ہوتی ہو خوش ہوتی ہو تو تم کسی بات پر کیا کہتی ہو لا ورب محمد محمد کے رب کی قسم تم میرا نام لیتی ہو اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کیا کہتی ہو لا ورب ابراہیم نہیں ابراہیم کے رب کی قسم تم میرے نام کو ہٹا دیتی ہو ابراہیم کا نام لیتی ہو ابراہیم علیہ السلام کا اور جب راضی ہوتی ہو تو تم میرا نام لیتی ہو عجرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسی بات نہیں میری زبان پر صرف نام بدلتا ہے نام دل کے اندر آپ کی عظمت اور وقت ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے پہلی ہوتی ہیں عجرت عائشہ میں اتنی غیرت تھی جو عورتوں کے اندر غیرت ہوتی اچھی باتیں غیرت ہونی چاہیے ہمارے یہاں چونکہ عرب کے اندر تو رواش تھا دو بیویاں تین بیویاں چار بیویاں عرب کے اندر رواش پہلے بھی تھا آج بھی ہیں میں نے خود کہیں عرب کے اندر دیکھا کہ ایک ہی بیویاں تین بیویاں رہ رہی ہیں ایک ساس میں سب کھانا بھی کھا رہے ہیں بچے بھی یہاں تو کیا دشا ہو جائے شوہر کی تو آپ کو پتا ہے میں نے دبائی کے اندر بھی دیکھا مسکت کے اندر بھی دیکھا کہ چار منزلہ عمارت ہیں پانچ منزلہ عمارت ہیں میں عربوں کو پوچھتا تو عرب کہتے کہ میرے یہ لے عرباتو زوجہ چار بیگم ہیں ہماری ساتھ میں ہی رہ رہی ہیں لڑکے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں یہ عرب کا دستور ہے اور عربوں کے یہاں یہ کوئی عیب نہیں سمجھتے اب زمانی جاہلیت کے اندر بھی یہ تھا کہ ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے بھی عربوں کے اندر یہ رواش تھا اس لئے عرب کے اندر دیکھو عرب کے اندر بیوہ عورتیں نہیں ملے گی بہت مشکل سے ملے گی اس لئے کہ وہاں وہ لوگ بیوہ عورت کی اتنی دیکھرے کرتے ہیں کہ اس کا آپ و آپ شادی کا انتظام ہوئی جاتا ہے اس لئے وہاں کوئی گناہ نہیں زنا نہیں کچھ بھی نہیں اور ہر ایک خوشحال نظر آئیں گے غریبی کہیں پر نہیں دیکھے گی عرب کے اندر سب مالدار دیکھیں گے بارال عزرت عائشہ کے اندر اتنی غیرت تھی ایک مرتبہ ہماری دوسری ماں یہ بھی ہماری ماں ہے یہ جتنی باتیں سنی ہے ہماری ماں کی سنی اب ہماری دوسری ماں ہے ام سلمہ ایک مرتبہ ام سلمہ نے چند لوگوں کی دعوت کی ہمارے نبی بھی شامل تھے عزرت عائشہ کو کہا عائشہ تو بھی آنا تیری بھی دعوت تو ام سلمہ نے تو کھانا بنایا اور پلیٹوں کے اندر رکھا اور صحابہ اکرام کو دیا ہمارے نبی کو بڑی خوبصورت پلیٹ کے اندر کھانا دیا تو حضرت عم سلمہ کو گیرت آئی کہ یہ تو بہت سجا کر دے رہی ہیں تو پھر اس کو شاباشی ملے گی تو عزرت عائشہ کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا عزرت عائشہ نے اس پلیٹ کو توڑ دیا جب توڑ دیا ہمارے نبی کے ہاتھ سے وہ گر گئی اب ہمارے نبی اس پلیٹ کے ٹکڑے کو جمع کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے آپ نے گھسے ہوئے بغیر کیا فرمایا لوگو یہ عائشہ تمہاری ماں ہیں امت کی ماں ہیں اس کو غیرت آگئی اس کی غیرت کو قبول کرو کہ اتنی غیرت تھی کہ امی سلمہ شاباشی لے جائے گی عورتوں کو یہ دل میں کہ ہمارا کہیں نہ چلا جائے وہ تو دل بڑا ہوتا ہے ان کے یہاں یہ بہت کم ہوتا ہے باقی غیرت کبھی جوش میں آتی ہیں غیرت میں عورت کچھ نہ کچھ بول دیتی ہیں تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا پلیٹ ٹوٹ گئی تو حضرت عائشہ نے کہا میں تجھے دوسری دے دوں گی لیکن تُو نے ابھی کیوں دیا اس کے بعد حضرت عائشہ نے ان کو بہتر پلیٹ اتا کی حضرت عائشہ کے پلیٹ آنے کے بعد ہماری نبی نے کہا کہ ٹوٹی ہوئی اس کو دے دو عائشہ کو دے دو کہ تُو نے توڑ دی تو یہ ٹوٹی ہوئی بھی تیری ہیں یہ میری ماں اور بہن زندگی ہیں اس زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اتار چڑھاؤ آپ کی زندگی میں کیسے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک جنگ کے موقع پر تحمد بھی لگائی گئی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہیں اس کے علاوہ ایک شہد کا واقعہ بھی پیش آیا تھا آپ کے پاس کتنا علم تھا کتنی ہزاروں روایتیں حدیث کے اندر جہاں بھی دیکھو بڑی حدیث کی کتابوں میں انعائشہ رضی اللہ عنہ قالت انعائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ سے مروی ہیں فرماتی ہیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں فرماتی ہیں کتنی بڑی یہ معلمہ ہیں کتنی بڑی عالمہ ہیں اور کتنی بڑی مفتیہ ہیں کہ وہ مر چکی دنیا سے رخصت ہو گئی آج ہمارے ہر ہر مدرسے میں لاکھوں طالب علمہ ہیں کہ جب وہ حدیث پڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں لاکھوں مدرسوں میں لاکھوں ایسے طالب علمہ ہیں کہ جن کی زبانوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلتا ہے ان کو ہمارے لئے بہترین نمونہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے تو باقی ان کا انوان ہے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق داخل ہے اللہم لکا الحمد و حمد دائما مع دوامك و یا رب لکا الحمد و حمد خالد مع خلودك اللہم لکا شکر كل و لکا الحمد كل و لکا الخلق كل و لکا المن كل و لکا ثناء كل بیدک الأمر كل و لیکا يرجع الامر كل اللہم لکا حمد Tube اللہ هم لکا الحمد و انت المشتقاء و انت المستعان و لا حول و لا قوة مولا ہم سب کی مغفرت فرما امت مسلمہ کی مغفرت فرما امارے تمام کاموں کو آسان فرما مولا پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما خاص کر کے ہندوستان کے اندر امن و امان پیدا فرما یہاں کے مسلمان پریشان ہیں مسئبت زدہ لگتے ہیں ایسے نا اہل لوگ ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں ہمارے بارے میں انہیں کوئی خیرخواہی نہیں ہمارے بارے میں ان کے دلوں کے اندر کوئی رحم کرم کا معاملہ نہیں مولا کریم ہم کو ظالموں کے حوالے نہ فرما مولا ہم بڑے کمزور ہیں ہم صحابہ اور صحابیات جیسے نہیں ہیں ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم امتحان کے اندر کامیاب ہو مولا امتحان تو وہ دے گئے امتحان تو تیری بندی سمیہ نے دیا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت تھی اس سے پہلے اسلام میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا اس عورت نے تیری راہ میں سب سے پہلے شہادت دی اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا مولا امتحان تو ان کا کام تھا ان کے بس میں تھا ہم تو بڑے کمزور ہیں ہمارے اندر کوئی ایمانی غیرت نہیں مولا ہماری عبادتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں اس لئے ہم کو ظالموں کے حوالے نہ فرما ہمارے اوپر ہمارے خیرخواہ لوگوں کو مسلط فرما مولا ہماری ماں بہنوں کو ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے ایسی من چاہی اور غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کہ جس سے تیرا غزب اور غصہ نازل ہو مولا اے کریم جتنی بھی ایسی بچیاں ہیں جو بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑا عطا فرما جتنے امت کے نوجوان ہیں کہ جو کسی وجہ سے بے نکاح ہیں ان کے نکاح نہیں ہوئے مولا ان کو بہترین جوڑا نصیب فرما مولا جو بے روزگار ہیں ان کو رسک حلال عطا فرما جو کرز کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کے کرز کی ادائی کے فیصلے فرما ہمارے جتنے مظلوم قیدی کئی سالوں سے جیل کی سلاحوں میں ہیں مولا ان کو بائزت رہائی عطا فرما اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما مولا ایمان کے ہواوں کو عام فرما ہر گھر کے اندر دینداری پیدا فرما بددینی آوارگی بے ہیائی بے شرمی سے ہماری فاجت فرما مولا ہم ہماری ماں کی صیرت پڑھتے ہیں ہم ہمارے ماں کی زندگی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں مولا ان کی نکل کرنے کی ہمارے ماں بہنوں کو توفیق نصیب فرما اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا ہر منزل ہمارے لئے آسان فرما ہمارے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی فاجت فرما مولا ای کریم ہمارے پاس تیرے پیارے حبیب کی جتنی امت کی بیٹیاں اور بچیاں علم دین حاصل کرتی ہیں مولا ان کو علم نافع عطا فرما ایسا علم عطا فرما کہ نسلوں تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے ان کے ذہن کو وسیع فرما ان کی یاد داشتی کو تیز فرما مولا ان کو رابیہ بسریہ کا نمونہ بنا شاوانہ جیسا نمونہ بنا اور ان کو معاذ عدبیہ کا نمونہ بنا عجرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم سب کی فاجت فرما اماری دعاوں کو قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی ونور عرشہی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین برحمت کعیار موسیقا